ایک مناسب کوشش کریں گے کہ جن کے آواز کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کسی اندھیرے کی پیچھے تب ہی ہوئے درشکو بیٹے گلمبے سمیسے ہم لگاتار اس آواز کو بلند کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یوہا سب سے پہلے تو نوکریوں کی ویکنسی کے لئے لڑے جب ویکنسی آئے تو پریقشہ کب ہوں گی اس کے لئے لڑے پھر پریقشہ ٹھیک سے ہو اس کے لئے لڑے پریقشہ سینٹر پر اگر پانچ منٹ بھی دیری سے پہنچے تو روتا رہے تڑپتا رہے بے ہوش ہو جائے اس چیز کے لئے پریقشہ ہو تو پرینام کب آئے گا پھر اس کے لئے لڑے اور اس کے بعد اگر پرینام آتا ہے تو اگر گڑبڑ ہو گئی گلتی سے تو پھر اس کا ٹھیکرا بھی یوہا کے سر پر ابھیرثی کے سر پر ہی فوڑا جاتا ہے یہ دراصل ایک ایسا سلسلہ ہے جو کافی لمبے سمیسے بدستور چلتا چلا رہا ہے اس کو روکنے کی اور اس کو روکنے کے لئے ایک ٹھوس پرکریہ بنانے کی بہت زیادہ آوشکتہ ہے اور لگاتار لگاتار ہم اس آواز کو اٹھا رہے تھے اس بات ہو رکھ رہے تھے لیکن بیٹے کچھ سمیسے کیونکہ راجریتک جو اٹھا پٹھا چل رہی تھی جو جس طریقے سے چناؤ چل رہے تھے تو چناؤی ویسطتہ کی کارٹ اس کو تھوڑا سا ویرام دیا گیا تھا لیکن ایک بار پھر اس مومنٹ کو آگے بڑھائے جائے گا تاکہ اب یوہاں کے ساتھ اس طریقے کی نائنصافی اور زیادہ آکھے دیکھنے پر آتے ہیں اس مدے کو لے کر ہم چرچہ کریں گے باتشیت کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ راجستان میں کانگریس کے دن کانگریس کے دن اب ٹھیک نہیں چل رہا ہے کیونکہ یہاں پر یوہاں نے کانگریس کے خلاف حلہ بولتی آیا ہے میں بات کر رہا ہوں ریٹ کے ابھیر دیو لیول ٹو جس کو بحال کرنے کے لگاتار ہم مانگ کر رہے تھے لگاتار ہم مانگ اٹھا رہے تھے اور ایسے میں میرے کئی ساتھی اس کو لگاتار اس آواز کو بلند کر رہے تھے تو ریٹ لیول ٹو کو جورت کیا گیا اس کو بحال کرنے کے لگاتار باند کی جاری تھے لیکن اس کو لے کر دیرے دیرے ایسے تار جڑتے چلے گئے کہ یہ مدہ بہت بڑا بڑا بڑی ہے اور کہیں نہ کہیں گلے کی فانس بن گیا ہے کانگریس کی راجستان اس کو لے کر چرچہ کے لئے آنکھ میرے ساتھ مانیش دھوریا صاحب جڑے مانیش دھوریا صاحب کو آپ لگاتار دیکھتے رہوں گے ہمارے کارکرموں میں آج ایک بار پھر مانیش دھوریا صاحب سکرین پر ہے مانیش دھوریا صاحب آپ سکرین پر ہے لائیو آگئے ہیں مانیش دھوریا صاحب سب سے پہلے تو یہ جانا چاہیں گے آپ کا سواست کیسا ہے اور اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ اپ ڈیٹ کیا چل رہا ہے مانیش دھوریا صاحب بہت ایک ویعاپک چرچہ رکھے گے آپ یہ بتائیے گا کہ اتنے لمبے سبے کے بعد آج ہم لوگ ملاقات کر رہے ہیں اور باقی جو بہت سارے سنگی ساتھی ہیں جو سوچ رہے تھے کہ شاید جو مومنٹ ہے وہ شاند پڑ گیا ہے لیکن اس کو لے کر آپ بتائیے گا کہ کیا آپ ڈیٹ چل رہا ہے کیا کچھ چل رہا ہے آگے کی رڈنیتی کیا چل رہی ہے اور ابھی لوگوں کو اور جو ساتھی یوہا ہیں ان کو اس وقت کس سوچ کے ساتھ رہنا ہے دیکھو یوہا نیرانتر شنگرش کرتا آ رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے خوب بھی گیاپن دیے جا رہے ہیں کلیکٹر صاحب کو یا کوئی بھی منتری آ رہے ہیں ان دنوں ڈوٹاس را جی بھی گنگا نگر آئے تھے میں خود ہی ان کو گیاپن دیکھا ہوں اور راوہ سر میں بھی کئی یوہاں نے دیے یہ طرح سے ہر ہمارے جتنے بھی یوہاں ہیں جتنے بھی ٹوپ پر ہیں جی جان سے لگے ہوئے ہیں اپنی محنت کے لئے کہ ان کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں یار ہمارا کیا قصور ہے ایک بات بتا دو سرکار آپ کی پیپر آپ نے کروایا آپ کی اجنسی ناکا میں اب رہی ہے آپ کی سرکار ناکا میں اب رہی ہے اس کا دوش ہمارے اوپر پورا کا پورا تین سو بچے کو اس پیپر گئے ہے جان سے زیادہ اتنا ہی ہیں تو آپ تین جار برتی بڑھا دیتے ہمارے یوہاں کے بارے میں سوچتے ہیں نا ایک منٹ نہیں ایک منٹ لگایا رد یہ کوئی ڈیسیجن نہیں ہے سر آپ کا یوہاں بھی دو جار تیس میں ایک منٹ ہی لگائے گا تیسرا مورچہ تیار ہے اب کب تک ہم پڑھائی کرتے رہیں گے کب تک پڑھائی کرتے رہیں گے یار ایک سو تیس تیس چل چل اس نمبر لانے کے بعد بھی نوکری نہیں ہے تو پھر کب نوکری ملے گی ہمیں ویپکش کے دباب میں ویپکش کے دباب میں سرکار آپ کے آدمے ہیں کیا ویپکش کے آدمے ہیں ایسی ستہ ہم نہیں چاہتے دوبارہ جو ویپکش کے دباب میں ہی کام کرتی رہے گی میشا کیا بی جے پی کل کو آتی ہے تو آپ کے قرآن کو وہ کام کرے گی آپ جو کانگریس بول لے گی بی جے پی وہ کرے گی نہیں کرے گی ستہ آپ کے آدمی آپ کو یہ برتی کو بال کر دیجئے آپ کا شنشیہ یہ ہے کہ میں نے روزگار دین ہے بچوں کو تو پروبلم کھا ہے سٹوڈینٹ تو وہی ہیں جو ٹوپر ہیں آپ پانچ آر پانچ آر پوشٹیں بڑھا دو آپ ہم تو کیوں کہتے ہیں دوبارہ پیپر دو دوبارہ پیپر دو کتنی بار پیپر لوگ انپڑ ہیں گیا آپ کو ہم پر شک ہے گیا آپ اس میں بیٹ کے دیبیٹ کر لیتے ہیں پتا چل جائے گا کون پڑا لکھا ہے کون انپڑ ہے یہ بہت کل چھوالیس چوروں کی وجہ سے کانگریس کے جتنا ہی منتری ہیں کسی نے ایک منتری میں بھی نہیں کہا رد مت کرو سب نے ایک ہی باشا بول جالی رد کر دو رد کر دو بس اپنے ایک کیبنیٹ کی منتری کی بیٹھک بولا لی اس میں نرنے لے لیا ہم بچوں کو یوہاں کو بلاتے نا بے ایک بار ہم آمنی سامنے بیٹھ کے بات کرتے آپ سے یہ وہی ہوئے ہیں کوئی بات نہیں دو جرت ہے اس میں آپ کے سارے منتری آپ کے کاریا کرتا ہے جب بوٹ مانگ جائے گے نا تب ان سے پوچھیں گے ریٹ ایل ٹو کو رد کیوں کیا اس کا قارن بتا دو لگاؤ آپ اپنے منتری کو پھون کس قارن رد کیا یہ برتی ایسو جی کی کوئی ریپورٹ فائنل نہیں ہوئی کتے جنے اس میں لپت ہیں اور سی بی آئی کی بھی جانس وغیرہ کا کیا چل رہا ہے اس کا بھی تھوڑا سمجھائیے گا بتائیے گا سر سی بی آئی کی جانس تو کوئی بھی گورنمنٹ نہیں کروائے گی کیونکہ اس میں گورنمنٹ کے لوگ ہی شامل ہوں گے کافی ایسے ہی لوگ مل جائیں گے جو خود گورنمنٹ میں ہوں گے میں یہی کہنا چاہتا ہوں نا کہ سی بی آئی کی جانس تو کانگریس کروائے گی ہی نہیں اسی آنان فانہ میں برتی گورت کر دیا نہ رہے گا باس نہ بجے گی باسوری ان کا دو اتھینٹک بتا دیا انہوں نے ہم نے رد کر دی بس ارے اس کا قارن تو بتا دو صرف کروڑی لال جی ایک لاکھ تہیز جار بچوں کے ایکیک سو چالیس نمبر pry cas grand بہت جلد کروڑی لال جی کو بھی بلائیں گے کروڑی لال جی کو بھی بولائیں گے خوری Directورائے لال جی کو بھی فون لوں پر بھی ایک دن لیں گے بہت جلد میں تو کہہا رہا ہوں لینا چاہیے ارے ان کی کتنی عمر ہے کچھ تو اچھا کام کر لو جان سب نے دینی ہے میں نے بھی دینی ہے آپ نے بھی دینی ہے ایک دن کام وہ کرو جو دنیا یاد کرے بلکل بلکل منیشتی آپ میرے ساتھ بڑے رہیے گا آپ سے اور بھی سوال جواب کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس وقت اور بھی ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے ان سے بھی جانیں گے کہ آخر کیا کچھ چل رہا ہے منیشتی آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ایک بڑا خاص بات منیشتی آپ نے کہی تھی اس کو وہ آگے بتائیں گے وستار سے کی وہ کیا کہنا چاہ رہے تو اس کے پیچھے جو ان کا مطلب تھا وہ کیا تھا تو پوری بات وہ بتائیں گے تو اس پر بھی بات چیت کریں گے اس پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ ریٹ کے مسئلے کو لے کر لگاتار ہم بات چیت کر رہے تھے یہ کس طریقے سے تو یوں آؤں کی بات کیوں نہیں سنی جاری اس کے پیچھے کیا سمسیہ آ رہی ہے ان کو لے کر بات چیت کر رہے ہیں اور دیویا جی بھی شاید ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پی سیار کا کہنا ہے دیویا جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہاں جی سر دیویا جی کیسی ہے آپ سواست کیسا ہے آپ کا سر پوچھو مات ابھی تک اس سدمے سے بار نہیں نکلے ہیں ٹھیک ہے تو دیویا جی بس یہی جاننا چاہ رہے تھے آپ سے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا کچھ چل رہا ہے کیونکہ کافی لمبے سمیں سے بات چیت نہیں ہو پائی کسی کارڑوں سے اور اس کے بعد ابھی کہاں ہے کیا چل رہا ہے کس طریقے سے مسئلہ جو ہے کہاں تک پہنچا ہے سر ہم نے سبی کیبنیٹ منیشٹرس کو اور سبی کو گیاپن دے دیا ہے اور بات پہنچا رہے ہیں اگر سی ایم سر تک بات پہنچے تو اور اب بھی تو صرف نیائے پالی کا بروشہ ہے بھی وہ کچھ کر سکتے ہیں نیائے پالی کا میں کیسا چل رہا ہے ایسا کچھ مطلب ہر برتک راج نیتک بینٹ چڑھانا صحیح ہے کیا مطلب کرونا کال میں ہم بچوں نے تین سال تک میند کی تھی اور ایک گریب گریب پتہ ہے وہ ہمیشہ مطلب خود کا پیٹ نہیں بڑھتا تھا وہ ایسے سوچتا تھا بھی بچوں کا بوشہ بن جائے یہ پڑھ لے تو اچھا ہے سوال دراصل یہ بھی ہے نا دیویا جی لڑے گا کب تک ہی ہوا سب سے پہلے تو ویکنسی کی یاد میں لڑتا رہے پھر جب آتی ہے تب پریقشا کے فارم کے بھرنے کے لئے لڑے پھر اس کے بعد پریقشا کب ہوگی اس کے لئے لڑے پھر پریقشا ہو جائے تو ریزلٹ کب آئے گا اس کے لئے لڑے سر راجستھار میں لڑکیاں ویسے بھی پیچھے اپ ڈائی میں اور اب لڑکیوں کے ساتھ کتنا بڑا نیائے ہوئے یہ تو دیکھو نا سر اب کرونا کال میں بچوں کو پڑھنے دیا آباد میں شادی نہیں کرنی ہوتے گیا آباد میں اپنے ماں باپ کو بھی تو اپنا فرج اتارنا پڑتا ہے اب ایک لڑکی ہے جو اس کا پیسز وائرل ہو رہا تھا اس بیچیارے نے بول دیا تھا ابھی تین سال تک ویٹ کر لیا میں نے پاپا کو بولا بھی پاپا مجھے پڑھ لینے دو مجھے اپنا بھویشہ منا لینے دو ایک بار اس کے بعد میں شادی کروں گی اب اس کا کیا بنے گا مطلب اس کے تو گروہالے شادی کر دیں گے اور دوبارہ تھوڑی پڑھ جاتا ہے ایسے ہی مطلب یہ ایک طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو بہت بھوش کے ساتھ کھیلنا ہے یہاں پریوں گوں کے بھوش ہے سر پورا ہی خراب کر دیا انہوں نے ایک منٹ میں بس رد بول کے تین سال کے محنت کو زیرو کر دیا ایک منٹ میں یہ مددہ ہو گیا سر ریٹ برسیس کانگریس کا سر راج نیتک بینٹ چڑھی ہے برتی اور کچھ نہیں ہوا ہے دیویا جو اور بھی کوئی ساتھ ہی ہے کہ ہمارے ساتھ ان سے بات کرائیے گا وہ ریکہ جی تھے وہ ابھی ایڈ نہیں ہو پا رہے ہیں نہیں ابھی پیچھے سے کسی کا آواز آیا تھا تو بھے مجھ کو سر میرا ہی آواز تھا منیس جی سر یہ بن گیا ہے مددہ ریٹ برسیس کانگریس کانگریس کے خلاف سن رہا تھا کہ کانگریس کے خلاف ہلا بولنے والی بات ہے یہاں پر ہتنے پردیش پر ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے حالت جو تھی پوری طرح سے ٹائٹ ہو گئی لیکن یہاں پر تو آپ کو بھی پتا ہوگا ملیشتاہب یہ پرینکہ گاندھی جی جو کی دراصل ایک طریقے سے مان لیجئے کہ اسی پریوار سے ہے جو سروے سروہ ہے کانگریس کی اور آجستان میں کانگریس کی گورنمنٹ ہے لیکن یہاں پر تو وہ کہہ رہی ہے کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں لڑکیوں کو لڑنا ہے آگے بڑھنا ہے ٹکٹ دیں گے ان کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہ دیکھئے دیویا جی بتا رہی ہے کہ سب کچھ چھین لیا ان کا سر انہوں نے بیروزگار دینی بیروزگاری دینی ہے اور کچھ نہیں دینا سر ایک منٹ کتا درد ہوتا ہے جب بلکل ہاتھ میں آئی جوب آپ واپس چھین لیتے ہو تو موسنی والا چھیننے والی بات آئی ہے تو صرف اور صرف وپکش کے دباؤں میں اتنی کیسے کمجور ہوگی سرکار بھی وپکش کے دباؤں میں آپ نے بھرتی رد کر دی ایک منٹ میں وپکش تو کل کو گئے گا ایک منٹ میں بات لڑو مطلب ایک بھی انہوں نے پڑھا لکھا نہیں تھا انہوں نے میند نہیں کی تھی کبھی جو ان کو پتا نہیں وپکش کا دباؤں ہونا یا نہ ہونا یہ کلک چیز ہے لیکن یہ پوری جو بھرتی پرکریہ ہے منیش صاحب اور دیویا جی یہ دراصل راجنیت کی بھیٹ چڑ گئی ہے سر صرف اتنا ہی ہوا ہے راجنیت کی بھیٹ چڑ گئی ہے اس کو مطلب رد نہیں ہونا چاہیے تھا ایٹ کتنی بڑی پرکش ہے وہ رد نہیں کی سپریم کورٹ نے تو یہ رد کیوں کی صرف سرکار نے کیوں کی سر دو جا تین جار پوشٹیں پر آ کر اس کی برپائی کی جا سکتی تھی سر کوئی پروگلم نہیں تھی اس میں بکل اور یہ دوکومنٹ ویریفکیشن کے ٹائم ان کو نکال دیتے کوئی ایک شپت پتر لکھوا لیتے بھی ہاں اگر کوئی دوشی پایا چاہتا ہے تو اس کو باہر نکال دیں گے آج ایون اس کو کار آواز دے دو یار میں کہتا ہوں ساری عمر کے لیے باہر کر دیں گے یا پھر کوئی بھی سمپتی جابد کر لیں گے ایسا کوئی قانون بن جانا چاہیے تھا اور سوچنے کی بات یہاں پر یہ بھی ہے لیکن صرف تین سو چیار سو کی وجہ سے ساٹھے سوڑہ آزار لاکھوں لاکھوں لوگوں کے بویشیاں خراب کرنے کا کیا مطلب ہوا اور سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ ایسا جی کا جو بنائی گئی ہے ایسا جی اس کی جانچ کے لیے ایک طرف وہ کیا کر رہی ہے بتایا ہے اس نے فائنل ریپورٹ کیا لگا رہی ہے میں تو صدق ہوں سر جو دوشی ان کو پکڑ کے باہر نکال دو چاہے کوئی بھی ہو کتا بھی بڑا دوشی ہو ان کو پکڑ کے باہر نکالو لیکن جو یوگیاں ان کو جو ملنے چاہیے بلکل اور کئی طریقے ہوتے ہیں آلٹرلیٹ مینز بھی ہوتے ہیں ہر برتے کو ایسے رازنیتک بینٹ مت چڑھانے نہیں نہیں کوئی دوسرا راستہ تو نکالنا ہی پڑے گا یہ میرا کہنے کا بس اتنا سا مطلب ہے مانیس جی اور دیویا جی اور بھی کافی ساتھی ہمارے ساتھ جڑیں گے اور جڑیں گے جو لوگ دیکھیں گے اس کو کہنے کا صرف اتنا سا مطلب ہے کہ بحض آپ کی گلتی آپ کی تو کوئی گلتی ہے نہیں مانیس جی کی تو کوئی گلتی ہے نہیں دیویا جی کی تو کوئی گلتی ہے نہیں اگر آپ پریکشہ صحیح سے نہیں کرا پائے نہیں سر مارے گلتی اتتی ہے ابھی محنت کیا ہم نے اگر آپ پریکشہ صحیح سے نہیں کرا پائے اگر ایجنسی پریکشہ صحیح سے نہیں کرا پائے تو گلتی تو دراصل ایجنسی کی گلتی تو دراصل ایجنسی کی پریکشہ نہیں صحیح سے کرا پائے سنگھ لوگ سیوہ آیوگ والے بھی پریقشا کرواتے ہیں کبھی نہیں دیکھا کہ ڈنڈا لے کر ناٹی لے کر کوئی سڑکوں پر آتا ہو تو یہ جو پریقشائیں جو راجستر کی پریقشائیں ہوتی ہیں اس میں سسٹم میں فالٹ ہے یا تو اس سسٹم کو آپ درست کریں اگر نہیں کر سکتے تو ہر بار چھاتر ہر بار ابھیارتی ہی اس کی بھیٹ کیوں چڑے آپ کو کیوں پریشمنٹ دیا جائے ہر بار تو بس کہنے کا مسئلہ ایسا ہے نہیں کیوں پریشمنٹ تین سال میں چھے بار آگے ہوئی تب ہم نے چل ہسین کر لیا کوئی بات نہیں لیکن اب تو ہماری کوئی محنت میں بھی کمی نہیں تھی کہتے ہیں ہمیں محنت کرنی چاہیے اب سارے ایسے بولتے ہیں بھی قسمت بھی ساتھ ہونا چاہیے آج ایک پرینڈ کا فون آیا تھا وہ صدہ بولتی بھیتو نے بہت محنت کی تھی چار چار وزے تک جگی تھی تیرہ کیا بنا اب ان کو کیا جواب دیں سر نہیں تو ٹھیک ہے تو اب یہ بھی ہونا چاہیے اب اس لوجک کے حساب سے تو منیش صاحب اس لوجک کے حساب سے تو منیش صاحب جو اس طریقے کے ایڈوائز اگر دے رہے ہیں with full decency and with full respect میں تو یہ تنا ہی کہوں گا کہ اب ان کو یہ بھی کہنا چاہیے راج سرکاروں کو جب وہ بھرتی کے لیے جب وقاعدہ ویکنسی رکالتے ہیں تو اس پر لکھ دیرا چاہیے نیچے نوٹ میں کہ کسمت رہی تو لگے گی نہیں کسمت رہی تو نہیں لگے گی یہ تو لوٹری والی بات ہوگی سر بلکل اور اس کو اس طریقے سے دیکھا ہی کیوں جائے گی کسمت سر اب تو کسمت کو مطلب نہیں میری بہن آپ چنتہ بات کریے لیکن یہ دیکھئے کہ سرکاروں ہم اس کاریکرم کے ذریعے لگاتا جو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آواز اور بات کو آگے تک بڑھایا جائے اور جو بھی دیکھیں اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کیوں شانت بیٹھیں آپ کو کیوں سجا دی جائے گلتی اگر ایجنسی کی ہے تو ان کو ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہیے جنہوں نے سچ میں محنت کی وہ کیوں بھوکتے کیوں بھوکتے ملا گیلو ساہب نے سٹیٹمنٹ دی تھی ہر گلتی سجا مانگتی ہے کیا وہ گلتی کی سجا یوہ بھرے گا یار جن کی گلتی ہے سر ان کو سجا دو نا ہماری تو کوئی گلتی نہیں ہمیں کیوں سجا مل رہی ہے یہ گیلو ساہب اگر گیلو ساہب کہتے ہیں گیلو ساہب اگر کہہ رہے ہیں کہ ہر گلتی سجا مانگتی ہے اگر گیلو ساہب کہہ رہا ہے کہ ہر گلتی سجا مانگتی ہے ہم اتنی سارے یوہ پریشان ہیں اتنے سارے یوہ پریشان ہیں تو سب سے پہلے تو گلتی ان سے ہوئی ہے وہ سجا دینا چاہتے تو اپنی مدان سبا کو بھنگ کریں اور کہیں کہ دوبارہ الیکشن کرائیں سب کا استیفہ ہم لوگ اس سرکار کو چلانے میں ناکامیاب ہیں اور خود بھی نیتکتہ کہ اس سرکار سے استیفہ دینا چاہیے میں تک تو یہ قانون بن جانا چاہیے آج کے سامنے کے بعد جس کے کاریاکال میں برتی پرچھا میں داندلی ہوگی اس کی سرکار کو اتن سبر پر کرتے نہ پڑے گا ستا چھوڑنی پڑے گی بلکل یہ ساتھ ناکھ باستر پاس میں وہ کیوں بگتے اس کو صرف 344 کبزہ علی یہ مزاکھی ہے اور کیا ہے چلیے اب روزانہ ہم اسی طریقے سے کسی کا رول نمبر کئی آیا ہے نہیں منیش صاحب بلکل یہ دیکھیں اس کو کسی بھی انگل سے اور کسی بھی لوجک سے اس کو کہیں سے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جاثتا یہ سب کو پتا ہے مجھ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے اور کروڑیلال جی کو پتا ہے اور جو سرکار کے لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے لیکن منیش صاحب آج سمیہ کی کمی کے کارڑ آج میں آپ کو بس یہ پرومیس کر رہایا تھا بلکل میں بلکل میں جھوڑوں گا بہت جل جھوڑوں گا میں تو بس آپ کو یہ بتانے آیا تھا یہ تسلی کے لیے آیا تھا کہ کافی سمیہ سے راجلتی جو حلچل چل رہی تھی اتر پردیش میں اور اترہ کھڑ میں پنجاب میں وہاں پر ویستتہ کے کارڑ آپ کی آواز جو تھی کچھ دنوں کے لیے میں مافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کچھ نہیں نکالنا ہمیں ہمارے جوب چاہیے بس بلکل جوب کی بات کر رہا ہمیں کسی بھی الٹرنیٹ میل سے آپ کو اپکی جوب ملنی چاہیے جوب ملنی چاہیے کسی بھی راستے سے کسی بھی طریقے سے منزل جوب ہے اور وہ جوب آپ کو ملنی چاہیے تو آواز کے کارکرام میں آج ہم بات کر رہے تھے منیش جی سے دیویا جی سے آپ کا بہت بہت شکریہ کارکرام میں جڑنے کے لیے اور لگاتار ہم اس بات کو اور آپ کی آواز کو آگے اٹھاتے رہیں گے لگاتار بات کرتے رہیں گے اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جہاں پر اندھیرہ ہے جہاں روشنی کی ضرورت ہے وہاں آواز کی ٹیم ہمیشہ ایک کرن جلانے کی کوشش کرتی رہے فلال کے لیے شکریہ